اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز زہر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے دور فتن اور قیامت کے آثار لوگوں کو بتانے شروع کیے یہاں تک کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ نے اثر کی نماز ادا فرمائی اور پھر دور فتن کے حالات آپ نے بتانے شروع کیے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اس میں سے بہت سی چیزیں لوگوں کو یاد رہی اور بہت سی چیزیں لوگ بھول گئے مگر ہمارے زمانے میں وہ چیزیں ہمیں جتنے مجموعہ آئے احادیث ہیں کیا وہ سیاستہ ہیں یا سیاستہ کے علاوہ بھی سب میں تمام احادیث کو جمع کرنے والوں نے دور فتن کو الگ الگ بندہ ہے اور پوری تفصیلات سے آنے والے زمانے کے انسانوں کو آگاہ کیا ہے سیاستہ میں بھی کوئی بجموعہ حدیث ایسا نہیں ہے بخاری ہو مسلم ہو نسائی ہو دعود ہو ترمزی ہو ابن ماجہ ہو موتا ہو سب میں یہ مضمون الگ الگ بندے گئے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے ہمیں یہ خیال رہے کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں اور حالات جو ہے کتنے دگرگو ہو چکے ہیں ہم اپنی دنیا جس میں رہ رہے ہیں اس میں اپنے تحفظات کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور آگے کے دنیا کے لیے ہم کتنی بہتری کر سکتے ہیں کہ ہمیاری آنے والی زندگی جو ہے اس میں ہم بے خطر اور بے خوف داخل ہوں جیسے کہ پروردگار خود ہی کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں انہیں حضر و ملال نہ ہوگا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مکمل آگاہی کے لیے دور فتن کو بیان فرمایا آپ کا فرمانے مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا سب سے بہتر زمانہ میرا اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا اس سے کم بہتر تابعین کا یعنی کہ ان کے اصحاب کا اس سے کم بہتر تبا تابعین کا اور اس سے کم بہتر تبا تبا تابعین کا اور پھر دور فتن بڑھتا ہی چلا جائے گا اور قیامت تک یہ بڑھتا ہی رہے گا اس کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی اور لوگوں کو آگاہی دی میں اس میں سے تھوڑی سی علامات آپ کو بتاؤں گا زیادہ نہیں کیوں کہ وہ تو اتنی زیادہ ہیں اتنی کثیر ہیں کہ زیادہ بتانی ممکن نہیں ہے اور شاید وہ زیادہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے جو ہم سے متعلق باتیں ہیں زیادہ انہی کا میں اس میں تذکرہ آپ سے کروں گا سب سے پہلے نمبر پہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ آج میرے زمانے میں جھوٹا ڈھونڈنا مشکل ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سچا ڈھونڈنا بہت دشوار ہوگا اور کوئی بندہ سچا آپ کو میسر نہیں آئے گا آج آپ کا ارمیرہ جو زمانہ ہے آپ پوری کوشش کر لیں جہاں سے ممکن ہے آپ کوشش کر لیں روحانیت ہو دین ہو سیاست ہو عدالت ہو حکومت ہو کاروبار ہو ذمہ دارہ ہو جو بھی شعبہ ہائی زندگی آپ کے ارمیرے ہیں کیا سچا مجسر آتا ہے کہیں نظر پڑتی ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں بچینیاں ہیں انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے کتنا پھیل گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے کیوں جھوٹ کو اللہ ناپسند بھی کرتا ہے نابود بھی کرتا ہے یہ قیامت کی دور فتن کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جھوٹ کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ آپ کو سچا مجسر نہیں آئے گا یہ بہت بنیادی ایک نکتہ ہے اب جو دور فتن میں محفوظ رہنا چاہے اس کو حد تل مقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو کھرچ کے نکال دے جتنا جھوٹ سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا مسائل سے بچتا چلا جائے گا وہ مسائل گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں دونوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا جو جھوٹ سے بچ جائے گا یہ اس لیے آقا نے نشاندہی فرمائی کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کون سی بیماری سے بچنا ہے پھر دوسری چیز ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی ہر چیز میں بے برکتی ہو جائے گی یہاں تک کہ سال مہینے مہینے دن اور دن گھنٹوں کی مانند ہو جائیں آپ کو پتا لگا دوہزار چودہ کہاں چلا گیا کتنے کام آپ کے میچیور ہوئے کتنے کام رہ گئے بے برکتی ہو جائے گی آپ کے پاس کتنی اشیاء کی کسرت ہے پھل سبزیاں گوشت انڈے دودھ دالیں لباس ہر چیز آپ سب کے پاس پہلے سے بافر ہے تنخواہیں کہاں چلی گئی ہیں کتنی بڑی بڑی تنخواہیں مر رہی ہیں اس کے باوجود ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا میری پوری نہیں پیندی جائے ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہو رہا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بے برکتی سے بچنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرج کیا گئے